ملک میں کرونا وبا کے جان لیوہ وار جاری چوبیس گھنٹے میں مزید تریسٹھ مریض جان کی بازی ہار گئے کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار ایک سو پینتیس ہو گئے ایک دن میں کرونا کے دو ہزار پانچ سو بارہ کیسز ریپورٹ گزشتہ روز ستاون ہزار ستتر کورونا ٹیس کیے گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرح چار آشاریا چار فیصد رہی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے برطانیہ نے پاکستان کو کرونا کا شکار ممالک کی سفری ریڈ لسٹ سے نکال دیا پیسلے کا اطلاق بائی ستمبر سے ہوگا برطانیہ آنے والوں کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اوہ اسیس پاکستانیوں میں خوشی کی لہر برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر نے کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے پر حکومتی ارکان کا اظہار مسررت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹن ٹرنرل کی تعریف کی وفاقی وزیر اصد عمر نے ٹویٹ میں برطانوی پارلیمنٹیرینز کی تعاون کو سراحا امریکہ کا دائش کے اہم راہ نمہ کو ڈرون حملے میں مارنے کا دعوت جھوٹا نکلا پینٹگون نے افغانستان میں کیے گئے ڈرون حملے کو اپنی غلطی قرار دے دیا تسلیم کیا کہ 29 اگست کو ڈرون حملے میں جانبہ کونے والے بے گناہ تھے نشانہ بنایا جانے والی گاڑی میں بارودی مواد نہیں بلکہ پانی کی بوٹلیں تھیں جس پر ہل پائر میں زائل داغا گیا حملے میں مارے جانے والا احمدی امریکی ادارے کے لیے کام کر رہا تھا ہلاک شدگان میں سات بچے بھی شامل تھے امریکی سینٹر کمانڈ جنرل مکینزی کا کہنا ہے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں متاثرہ خاندان سے اظہار اہم دردی کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ شائکین کو مایوس کر کے نیوزلینڈ کی ٹیم آج وطن روانہ ہوگی نیوزلینڈ کی ٹیم کا اچانک میدان چھوڑ کر جانا کرکٹ کی تاریخ میں افسوس ناظمی سال قائم کر گیا نامعلوم سیکیورٹی خچیات کو بہانہ بنا کر نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان ختم کر دیا وزیراعظم امران خان نے نیوزلینڈ کی وزیراعظم کو فون کیا دورہ جاری رکھنے پر اسرار کیا یقین دلایا کہ ہی ٹیم کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں لیکن نیوزلینڈ کی وزیراعظم نہ مانی نیوزلینڈ کا دورہ پاکستان ملتوی ہونا سازش قرار کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا نیوزلینڈ نے میش کے بعد کھلانیوں پر حملے کے خدشے کا بہانہ بنایا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کوئن فرنس کہا دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی جو ہمیں قربانی کا بکرہ بنانا چاہتا ہے انہیں موں کی کھانا پڑے گی پاکستان میں انگلینڈ کی کوئی کر ٹیم کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں مہمان ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے نیوزلینڈ بورڈ نے یک طرفہ طور پر سیریز ملتوی کی اب ان سے آئی سی سی میں سامنا ہوگا چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا اعلان کپتان بابر آزم بولے سیریز کی اچانک منسوخی سے شدید مایوسی ہوئی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہماری مستعد ایجنسیاں ہمارا فقر ہیں پاک انگلینڈ کیکٹ سیریز پر بھی خدشات کے بادل انگلینڈ کیکٹ بوٹ کا بیان آ گیا دورے سے متعلق فیصلہ 24 سے 48 گھنٹے میں کریں گے سیکیورٹی ماہرین سے تفصیلی رپورٹ لی جائے گی برطانوی ہائی کمیشنر کریسٹین ٹرنر کا ٹویٹ میں نیوزیلنڈ کو کوئی تھریٹ الیٹ جاری کرنے سے انکار کہا کہ یہ نیوزیلنڈ کا اپنا فیصلہ ہے ڈیلن سیمی نے ٹویٹ کیا چھ سال سے پاکستان میں کھیل رہا ہوں سیکیورٹی کا جواز بنا کر دورہ منصوب کرنے پر افسوس ہوا اور عمر شریف کا امریکہ میں علاج اہلیہ زرین گزل کہتی ہے کہ ممکنہ طور پر ائر ایمبولنس آج کراچی پہنچ جائے گی کاغذی کاروائی جاری ہے فاملی کے دو ارکان ساتھ جائیں گے